بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین گزارش یہ ہے کہ آپ کو کسی بروکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر کسی بروکر کے پاس جائیں گے تو ممکناً آپ کو جالی اور فیک جو لائسنس ہے وہ جاری ہو جائے سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے لیکن اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس قابل ضرور بنا دوں گا کہ آپ بہ آسانی اپنا اصلہ لائسنس خود بنواز سکے تو مہترم ناظرین سب سے پہلے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پولیسی ہے اس کے مطابق انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اصلہ لائسنس حاصل کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں تو اس کے حوالے سے پانچ کنڈیشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی نمبر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی شہری ہونا چاہیے یعنی پاکستانی شہری ہی اصلہ لائسنس بنواز سکتا ہے نمبر دو آپ کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے نمبر تین آپ ٹیکس فیر ہوں یعنی فائلر ہوں نمبر چار آپ کے پاس پولیس کیریکٹر سرٹیفیکیٹ موجود ہونا چاہیے جس کے اندر پولیس یہ تحریر کرے کہ آپ پولیس کو مطلوب نہیں ہیں اور آپ شریف شہری ہیں اور نمبر پانچ پر یہ ہے کہ آپ منٹلی فیزیکلی اور سائیکلوجیکلی یعنی نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر آپ اس قابل ہوں کہ آپ کو لائسنس جاری کیا جا سکے تو اس کا سرٹیفیکیٹ آپ اپنے کنسن ڈی ایچ کیو سے یا وزارت داخلہ جو آتھرائیز جیسے کرتی ہے کسی دارے کو وہاں سے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہیں تو یہ پانچ چیزیں اگر آپ پاس ہیں تو آپ جو ہیں اہل ہیں اور اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ لائسنس بنے گا کیسے اس کی فائل کیسے تیار ہوگی تو محترم ناظرین گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے بہ آسانی انٹیریر منسٹری کا لائسنس فارم نکال سکتے ہیں یا آپ اپنی کنسنڈ کچھلی میں چلے جائیں وہاں کسی کمپیوٹر والے سے کہیں وہ آپ کو نکال دے گا یا آپ وزارت داخلہ میں چلے جائیں وہاں سے آپ فارم لے لیں وہ فارم لے لیں اور اسے اچھے طریقے سے آپ اس خود اس کو فیل کر سکتے ہیں اس کو فیل کریں اور فیل کرنے کے بعد اس کے اندر اس کے ساتھ یہ چھے چیزیں لگانی ہیں سب سے پہلے آپ نے دو کپیز لگانی ہیں اپنے شراختی کارٹ کی ان کو اٹسٹیڈ کپیز ہونی چاہیے وہ آپ نے لگا دی دو ادر تصاویر آپ جو ہے ون بائی ون سائز کی یعنی ایک انچ کے سائز کی دو تصاویر لگا دی اس کے ساتھ آپ نے کیریکٹر سٹیفکیٹ اپنا پولیس سے جاری کرتا وہ لگیا ٹھیک ہے اور چوتھے مبت پر آپ نے ایک بیانے حلفی کہیں سے بھی سو روپے کا بیانے انفی لے لیں اور اس پر تحریر کرنا ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے یا فلا مقصد کے لیے یہ اصلہ درکار ہے اس کے بعد میں آپ نے اپنا ٹیکس پیر ہونے کا ثبوت جو ہے اے ٹی ایل لسٹ جو ہے یعنی ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ جو ہے وہ آپ اپنے موبائل سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے اسی وقت آپ نکال سکتے ہیں یا کسی ٹیکس والے دوستے جا کر دو منٹ میں وہ بھی آپ نکلوا لیں گے وہ ساتھ لگا دیں اس کے ساتھ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویپن ہینڈلنگ سرٹیفکیٹ یعنی آپ اس قابل ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ اصلہ اٹھا سکیں تو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کنسرن ڈی ایچ کیو سے یا جسے انٹیریئر منسٹری نے آخرائز کیا ہو تو بھئی آپ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ پانچ منٹ میں دس منٹ میں آپ کو وہ بھی مل جائے گا تو یہ چند چیزیں ہیں آپ اس کے ساتھ منسلی کر دیں اور اسے انٹیریئر منسٹری کے ادھر آپ نے اسے جمع کروا دینا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آل پاکستان لائسنس کا اگر آپ کو پنجاب کا لائسنس درکار ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو جو ڈیپٹی کمیشن آپ کو آفیس ہے وہیں سے ہی فارم ملے گا اور وہیں آپ اسے جمع کروائیں گے پنجاب میں اور آل پاکستان میں ایک ڈیفرنس اور بھی ہے کہ اگر آپ کی عمر بچیس سال ہے یا اسے زیادہ ہے تو آپ آل پاکستان کا لائسنس لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی عمر بیس سال بھی ہے تو آپ جو ہے پنجاب کا لائسنس لے سکتے ہیں تو یہ فائل آپ نے جامع کروا دی اس کے بعد میں انٹیریر منسٹری والوں نے اپنی ایجنسیز سے تحقیق کروائی اور تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ آپ شریف شہری ہیں اور آپ کو پولیس کو مددوب نہیں ہیں تو پھر وہ لاکر اپنی رپورٹ انٹیریر منسٹری کو دیں گے اور اس طرح آپ کے لائسنس کی اپروول ہو جائے گی تو ناظرین جب یہ آپ کا لائسنس بن جائے گا تو اس کے بعد میں آپ نے نائنٹی ڈیز کے اندر جو ہے اپنا ویپن یا اپنا ماؤزر جو ہے جو آپ خریدنا چاہ رہے تھے تیس پورٹ وہ آپ آخرائز ڈیلر کے پاس جائیں اور وہاں سے خریدیں اور خریدنے کے بعد اس ویپن کا نمبر آپ نے نادرہ میں جا کر درش کروا دینا ہے چونکہ اب جو انٹیریر منسٹری ہے پاکستان کی وہ نادرہ سے لنک ہے اور جو آپ فیس پی کریں گے پچاس ہزارے مسال کے طور پر جو گورنمنٹ کی فیس ہے اس کے ساتھ ایک اور فیس ہوتی ہے دو ہزار تین سو بیس روپے وہ نادرہ کی فیس ہے تو نادرہ میں جا کر ریجسٹر کروا دیں گے اس کے بعد میں آپ مکمل دور پر اپنا لائسنس بھی آپ نے لے لیا اور ویپن بھی آپ نے خرید لیا اسے احتیاط کے ساتھ رکھیں اسے شو آف مت کریں اور اسے ان زوابط کے تحت رکھیں جو آپ کو لائسنس پر انہوں نے تحریف کر دیئے تو ناظرین یہ ویڈیو اگر کسی طرح بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اسے دیکھیں اور علم میں اضافہ جو ہے ضروری چیزیں ان کے بھی علم میں آسکیں تو اگر آپ نے تحال میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب فرمالیں اور ساتھ رنگ کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتی رہیں اپنا خیال رکھیدہ اللہ حافظ